السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سادت طبصم ہے میں ایم بی اے کی طالب علم ہوں ماشاءاللہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہم کو ہجاب کرنے سے روکتے ہیں تو ہم کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں بنا ماں باپ کو تکلیف پہنچائے بہن ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جو آج کے ہمارے حالات حاضرہ کے حساب سے بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ اگر ماں باپ ہجاب کرنے سے آپ کو روکتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے ہم کو ڈیل کرنا چاہیے یعنی ہم کو ہجاب بھی کرنا ہے اور ماں باپ کے اس حکم کو نہیں مانتے ہوئے ایسا بھی ہو کہ ہم ان کو تکلیف بھی نہ دے یہی آپ کا سوال ہے ہجاب کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ماں باپ روک رہے ہیں اور کیسا ہم اس سچویشن کو ڈیل کریں ان حالات کو ڈیل کریں تاکہ ماں باپ کو بھی تکلیف نہ ہو بہن دیکھیں ہجاب کا جو مسئلہ ہے اسلام میں سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہجاب کا حکم کہاں آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس اور سورہ احزاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر انساٹھ میں فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو آیات میں بنیادی طور پر ہم انسانوں کو ہجاب کا حکم دیتے ہیں سورہ نور کی جو آیات میں نے بتائی سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس تیس آیت نمبر تیس میں مسلمان مردوں کو ہجاب کا حکم دیا اللہ نے اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یہ مسلمان مرد کا اللہ نے اس آیت میں ہجاب بتایا ہے مسلمان عورت کے لیے آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے کہا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَزَهَرَ مِنْهُمْ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم مسلمان عورتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو اپنے سینوں پر خوبصورتی کو اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کرو سوائے اپنے باپ کے سامنے سگے باپ کے سامنے سگے بیٹے کے سامنے ایک فیرس صلی اللہ نے ان آیت میں دے دی ہے اسی طریقے سے سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر انساٹھ میں بھی اللہ سبحانو تعالی نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلل یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل لی ازواجی کا اپنی بیویوں کو حکم دیجئے وَبَنَادِكَ اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو سر سے لکر پاؤں تک دھانک لیں تو یہ مقصصر میں ہجاب کا تعرف خوران کی آیت سے ہم کو ہم کو ملتا ہے اب جیسا آپ کا مسئلہ ہے آپ نے جیسے کہا اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر مسلمان ماں باپ ہجاب پہننے سے روکتے ہیں تو ایسی صورت میں یا کریں بہن ماشاءاللہ میں نے اپنی تخریر میں بہت ہی واضح طور پر ایک خوران کی آیت کوٹ کی ہے ہو سکتا ہے اب اس وقت موجود نہیں تھی اللہ سبحانت اللہ نے سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر چھتیس میں کہا ہے جن کو اگر یہ آیت پھر سے اگر اس کا مفہوم یاد نہیں ہے تو میں پھر سے دوہرہ دیتی ہوں اللہ فرماتے ہیں ایک جنرل رول اللہ سبحانت اللہ ہم کو دے رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی ایسا حکم مانے جبکہ اس حکم پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا ہو سمجھ میں آگئے آپ کو اللہ سبحانت اللہ نے کیا کہا مسلمان عورت کو کہ ہجاب کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہجاب کریں اب اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہجاب نہ کرو تو ہم کیا کریں گے آپ بتائیے نہ فرمانی کریں گے کہ فرمابرداری کریں گے نہ فرمانی کریں گے کیونکہ یہ وعدہ یہ کہا کس نے ہم کو اللہ نے فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا شیخ ناصر الدین الوانی کی جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے سلسلت السحی حدیث نمبر 189 اور حدیث نمبر 181 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جایز نہیں ہے کہ وہ ایسا حکم مانے جو حکم ٹکراتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے اور آپ کو تاجب ہو گئے جان کر یہ ہجاب اسلام میں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ شیخ بن باز رحم اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں ان کے فتاوہ نمبر 8487 میں 8487 میں ان کا فتوہ یہ ہے ایسا حجاب نہیں ہے اس کا ترجمہ بول دیتی ہوں آپ کو جو عورت یہ کہتی ہے کہ حجاب اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ ایک کافر ہے اس نے کفر کیا وہ ایک کافر ہے آپ لوگ خود سوچئے جب اللہ نے حکم ہم کو دے دیا ہے چاہے ماں باپ اس کے خلاف جائیں چاہے دوست اہباب خلاف جائیں تو ہم کیا کریں گے ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے پر نہیں کریں گے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور آلہ آپ لوگ دیکھئے اگر مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو اللہ نخواستہ میں ایک بہت ہی ہائپو تیٹیکل بات کہہ رہی ہوں آج کے معاشرے میں تو کم کپڑے پہننے کا بڑا فیشن ہے استغفر اللہ جتنے کم کپڑے پہنیں گے تو اتنی زیادہ عورت مورڈن ہیں تو اگر ماں باپ کم کپڑے پہننے کا حکم دیں گے نوز بلہ جس طرح ویسٹن کنٹریز میں پہنتے ہیں تب کیا ان کی بات ماننگی بہنیں تو اسی طرح جب ان کے لیے نہیں ماننگی تو حجاب کے لیے بھی ہم نہیں ماننگی کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اب اصل مسئلہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے ہیں حجاب کے مسئلے پر ایک اگر ماں باپ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی حجاب کرنے کا حکم نہیں دیتے ارے بھائی برخہ مت پہنو ایسی کئی بچیاں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ ہی روڑا بنتے کہتے ہیں کہ مت کرو تم کو لوگ کیا بلیں گے کیوں کر رہے ہو بھائی حجاب یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں نوز بلہ تو ماں باپ ایک تو کہیں گے کہ گھر سے باہر جب نکلو تو یعنی برخہ ہی مت پہنو کہیں گے دوسرے خصم کے مسلمان ماں باپ یہ ہیں تو باہر نکلتے وقت تو تم برخہ پہنو تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب اپنے خلیرے بھائیوں کے سامنے آؤ اپنے مومیرے بھائیوں کے سامنے آؤ تمہاری بہن کا بھی نکاح ہوا ہے تمہارے بہنوں ہی گھر کو آ رہے ہیں بہنوئی گھر کو آ رہے ہیں اب ان کے سامنے بھی حجاب کرو گی کیا سونچیں گے وہ کہ نعوذ باللہ بہنوئی کہ کیا نیت خراب ہے وہ ایسا سونچیں گے تو لہٰذا تم ان کے سامنے حجاب نہ کرو صحیح بول رہی ہیں یا غلط دیور جیٹ کے سامنے جو جیٹھانی یہ جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ حجاب نہیں کرتی کیوں بھابی ماں ہیں قرآن حدیث کے حضاب سے بھابی ماں نہیں ہیں بھابی غیر محرم ہی ہے یعنی ان کے سامنے حجاب کرنا فرض ہے تو اگر ہم کہتے ہیں نئی بھائی میں دیور کو اپنے سگے بھائی کی طرح لیتی ہوں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے دیور کے سامنے حجاب کرنی کیا ضرورت ہے میں ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں وہ سب نظر سب گئی کچھرے کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے اور دیکھئے حجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں حجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کو جا کر بتائیں گے حجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرض ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں سورہ احضاب کی آیت نمبر انساٹھ جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنز کے سامنے حجاب کرنے سے شرماتی ہیں کزنز کہیں گے اوہ آگئی استادی ماں آگئی اوہ دیکھو بوڑی ہے یہ تو دیکھو حجاب کر رہی ہے کوئی خسم کا یہ لوگ مضاق کرتے ہیں وہ ایک مضاق ان کو اسلام کے باہر کر دے گا اور دیکھئے سورہ احضاب کی آیت نمبر انساٹھ میں کتنی شدت کا حکم حجاب کا ہے آپ لوگ سوچئے اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے دوسری ماں و بہنوں کو بتائیے شہروں کو بتائیے اللہ سبحانت اللہ حکم یاد ہے آپ لوگ انہیں غور سے سنا ہوگا میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ حجاب کریں آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہت المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے حجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے صحابہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوے والے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوے والے صحابی یہ تمام صحابہ کے سامنے امہت المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجاب کر رہی ہیں مسئلہ کا حجاب کی حدہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے حجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے تو حجاب کر ہی رہی ہیں صحابیات عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ہجاب کر رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی سامنے ہجاب کر رہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے عالی مخلوق اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں کیا ہمارے دیور ہمارے جیٹ ہمارے چچیرے بھائی مومیرے بھائی ان کا تخوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا نعوذ باللہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نئی بھائی ان کے سامنے ہم ہجاب کیسے کریں گے تو یہ ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو ہجاب کرنے سے روکتے ہیں اور اگر آپ واقع ہجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے عجر ہے رہا جو دوسرا بھاٹ آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیئے کیسے کرے اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے الٹھا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آذر وہ بت بناتے تھے تراشتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کیا کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گا اے نبی ہوں اے میرے باپ اے میرے بابا آپ لوگ بتوں کی بوجہ مت کرئے تو باپ کو غصہ آ گیا آیا کی نہیں پورا واقعہ ہم جانتے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا باپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا کریں گے ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو اس کا ایک ہی ریزلٹ ہے جہنم کی آگ تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ ہجاب کیجئے جب آپ ہجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات ہجاب کرتی ہے تو آج ہماری کیا اوقات ہے امید بہن آپ کا جواب مکمل ہوا